بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں اور آل عمران کا متعلق کر رہے ہیں اس میں حج کی فرضیت بیان ہوئی ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر فرض ہے کہ اللہ کی گھر کا حج کریں وہ لوگ جو کہ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہیں جس نے کفر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اب حج کی فرضیت کا ذکر ہو رہا ہے ایمان کا ذکر تو نہیں ہو رہا توحید کا رسالت کا آخرت کا ذکر تو نہیں ہو رہا عقائد تو بیان نہیں ہو رہے حج کو فرض قرار دیا جا رہا ہے تو مطلب یہ ہے ومن کفرہ اس نے کفر کیا کس نے کفر کیا جو حج پہ استطاعت ہونے کے باوجود نہ گیا اس کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے ومن کفرہ کفر اختیار کیا کافر ہو گیا معلوم یہ ہوا کہ وہ شخص جو کہ حج کر سکتا ہے اس کی استطاعت میں ہے لیکن وہ نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک کفر کر رہا ہے یہاں ایک اہم بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ ایمان کا عملی تقاضہ اور عملی شہادت جو ہے وہ عمل سالح ہے یعنی وہ شخص جو دعوت و ایمان کا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو کہے حیار السلاح حیار الفلاح اور وہ اللہ کی دعوت پہ جانا مناسب نہ سمجھے تو وہ عملاً کفر کر رہا ہے یہی بات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائی من ترک صلاة متعمدن فقد کفر جس نے جانبوچ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا یہی بات زکاة کی ہے اب جن لوگوں نے سیدنا ابو کا صدیق رجی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں زکاة دینے سے انکار کیا تھا تو ان کو سیدنا ابو کا صدیق نے تمام صحابہ نے مرتد قرار بھی ہے کافر قرار دیا وہ لوگ نماز پڑھتے تھے وہ لوگ حج پہ آتے تھے وہ لوگ روزے رکھتے تھے وہ لوگ بقیہ تمام عامال کرتے تھے ایک زکاة پہ آکے اٹک گئے تو ان کو کافر قرار دیا گیا بالکل یہی صورتحال حج کی بھی ہے کہ ایک شخص عملان اس سے روگردانی کرتا ہے تو وہ عملی طور پر کفر میں مبتلا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم قرار مجید میں دیکھتے ہیں تقریبا 35 جبہوں پر دیکھتے ہیں کہ ایمان اور عمل سالح کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات آمنوا وعملوا صالحات تقریبا 35 کے قریب قریب اکٹھے آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ہو تو عمل سالح اس کا ایک فطری اور لازمی نتیجہ ہے اور اگر عمل سالح نہیں ہے تو پتہ چلے گا کہ ایمان یہ تو ہے ہی نہیں اور اگر ہے تو برائے نام ہے اس لیے کہ ایمان وہ ہوتا ہے جسے ہم خود کمالیں وہ ہمارا ذاتی شعوری عمل ہوتا ہے وراثتی چیز نہیں ہے ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم میں سے 99 فیصد لوگ مسلمز بائی برت ہیں وہ اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے ہیں وہ مسلمز بائی چانس ہیں بائی برت ہیں بائی چوائس نہیں ہیں کسی شعوری عمل کے تحت کسی حق کی تلاش میں پھرتے پھراتے اسلام قبول کرنے کی نوبت نہیں آئی ہے تو صورتحال یہ ہوئی کہ ایمان اور عمل سالح ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں اگر عمل سالح ایمان کی شہادت نہیں دیتا ہے تو ایمان کا وجود مشکوک ہے آگے عمل سالح اور تقوی اور پھر ملت کا آپس کا اتحاد اس سلسلے میں جو آیت مبارکہ ہمارے سامنے آ رہی ہے بلکہ آیات مبارکہ ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں یوں شروع ہوتی ہے یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ حق تقاتی ہی وَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ آئے لوگو جو ایمان لاؤ آئے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اور اطاعت گزار ہو بھئی اب موت تو اپنے برس کی چیز نہیں ہے کہ اب موت آئے اور اب نہ آئے یہ تو ہماری چوائس نہیں ہے لیکن یہی حکم یہی ہو رہا ہے کہ دیکھو موت نہ آئے آئے تو اس عالم میں آئے کہ تم اطاعت کی حالت میں ہو مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی اطاعت میں گزار دو جب چاہے وہ موت عطا کر دے اطاعت کے عالم میں موت آئے اور فرما تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو وَعْتَسِمُ بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعَهُمْ وَلَا تَفَرَّقُ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو فرقہ فرقہ نہ بنو عجیزہ نگرامی ایسے ہی ہے یہ ایسے ہم کشی سے کہتے ہیں بچے سے کہ بیٹے محنت کر اور کامیاب ہو جاؤ اب یہ دو الگ الگ حکم نہیں ہیں مطلب یہ اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے محنت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ بیٹے دوائی کھالے اور بس سہت مند ہو جاؤ ان دوائی کھالے تاکہ تُو سہت مند بن جائے یہاں وہی صورتحال ہے وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْيَئِ تو تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو وَلَا تَفَرَّقُوا تَاکہِ تم فرقہ فرقہ نہ بنو معلوم یہ ہوا کہ فرقہ بننے کا تفرقہ میں پڑھنے کا سب سے پہلا سب سے بنیادی سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی اس رسی کو اس قرآن مجید کو مضبوطی سے نہیں تھاما ہم نے اس کو پڑھائی کب ہے اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو شیطان سے اللہ کی پناہ میں آجاؤ اس کی سب سے بڑی سٹریٹیجی یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں ہی نہیں اور پڑھیں تو بغیر سمجھے پڑھیں اس پر کبھی غور و فکر و تدبر نہ کریں شیط قرآن کہتے ہیں افَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآن تم قرآن پہ تدبر یہ لوگ تدبر نہیں کرتے ہم على قلوب ان اقفال ہوا کہ ان کے دلوں پہ قفل پڑھے ہوئے ہیں تو فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو یہ تھام لوگے تو ایک ایسی بنیاد تم سب لوگوں کو مل جائے گی کہ سب کے سب متحد ہو جاؤ گی اور اللہ کی رسی کو اگر تم نے مضبوطی سے نہ تھاما اور اللہ کی کلام کو نہ سمجھا نہ جانا نہ مانا تو بکھر جاؤ گے منتشر ہو جاؤ گے فرقہ فرقہ بن جاؤ گے تمہیں سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دو باتوں کا ہمیں حکم دیا گیا ایک تقوی اور تقوی کی شکر ہے اعتسام بحبل اللہ المتین اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا اور نتیجہ اتحاد وحدت ملت یہ دو اصول ہیں ہماری ترقی کے تقوی اختیار کریں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اختلافات ختم کر دیں اور خط بخط 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 ہو جائیں گے اگر متقی ہوں گے اللہ سے اخلاص ہوگا اللہ کی رسی کو سب تھام لیں گے اختلافات ختم جائیں گے اتحاد ہو جائے گا آگے فرماتے ہیں اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دل جوڑ دیئے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے تم نے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے میں نے کل ارز کیا تھا کہ اختلافات میں پڑھنے کی دو وجہیں ہوتی ہیں ایک تو قرآن نہ پڑھیں اللہ کے رسی کو مضبوطی سی نہ تھانے دوسرے کچھ لوگ جن کے پاس علم ہو وہ بغیم بینہم سرکشی مبتلا ہو کے لوگوں کو آپس میں پھارنے پر تیار ہو جائیں فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا مو کالا ہوگا جن کا مو کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا اچھا تو اب اس کفرانی نعمت کے سلے میں عذاب کا مزا چکھو رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جزہ ملے گی ہرمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو عزیزانی گرانی انبیاء کی آمد کے سلسلے تو ختم ہوگئے ہیں اس کی ہم آگے تشریح کریں گے کہ کس طرح سے اور کیوں ختم ہوگئے ہیں لیکن بہرحال انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہوگئے ہیں آپ نے دیکھ لیا کہ ڈیڑھ ہزار سال کے بعد ڈیڑھ ہزار سال کی مدد گزر گئی کوئی نبی نہیں آیا کوئی نبی نہیں آیا تو یہ کار نبوت کون کرے گا یہ تو آپ کو کرنا ہے یہ تو مجھے کرنا ہے یہ تو سب کو کرنا ہے اس لیے فِمَائَكُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتِمْ اب اس دنیا کی بہترین امت تم ہو اُخْلِجَتْ لِلنَّاس تمہیں لوگوں کے لیے میدانِ کار میں نکال دیا گیا ہے میدان میں لائیا گیا ہے تمہارا کام کیا ہے تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دو تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَّنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَ وَتْأْمِنُونَ بِاللَّهِ تم نیکی کا حکم دیتے ہو نیکی کو نافذ کرتے ہو برائی سے روکتے ہو اور یہ سب کام تم ایمان کی حالت میں اللہ کی محبت میں سرشار ہو کے اللہ کے رسول کی محبت میں دوب کے تم یہ کیا کرتے ہو اس لیے تم خیرِ امت ہو معلوم ہوا کہ خیرِ امت اسی وقت بنیں گے جبکہ یہ تین صلاحیتیں موجود ہوں گی ایمان پہلے تو ایمان یہ تین کا معنی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جیتنا ہے خود کرنی ہے وہاں سے لینی ہے اور پھر اس محبت کے نشے میں آکے میدانِ کار میں اترنا ہے تَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفَ وَتَنْحَوْنَا لِلْمُنْكَرْ نیکی کا حکم دینا ہے برائی سے روکنا ہے آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَغُ عَامَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ اے اگر اہلِ کتاب ایمان لے آتے اور تمہاری دعوت پر لبیک کہتے تو انہی کے حق میں بہتر ہوتا ناظرین یہ بات کہنے کے بعد آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بہت پرمانہ ہے اور پرمغز ہے کہ ہم تمہیں میدان میں لے آئے تمہارے ذمہ یہ کام ہم نے لگا دیا کہ تم نیکی کا حکم دو برائی سے روکو اب کیا یہ تمہاری تبلیغ تمہاری دعوت صدا بر سہرہ ثابت ہوگی اجسا پہلے دعوت و تبلیغ سے پہلے جو بات بتائی وہ یہ کہ خود تقوی اختیار کرو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اتحاد اور وحدت کی نعمت اختیار کرو اپنی اصلاح کر لو تقوی اور قرآن کو تھامنے سے اور اتحاد کے ذریعے سے اپنے دلوں کو جوڑنے سے اپنی صفحیں درست کر لو تقوی اور قرآن پہ عمل کرنے کے ذریعے سے اپنی ذاتی اصلاح کر لو اس کے بعد پھر دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے پوری انسانیت کی اصلاح میں لگ جاؤ اور اب جب تم ایسا کر لوگے تو اللہ کی طرف سے ایک بشارت ہے اور وہ بشارت یہ ہے کہ تم ہی سر بلند ہوگے لَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ دیکھو سست نہ پڑو پریشان نہ ہو غم نہ کھاؤ کہیں تم نے ایک کام شروع کیا مہم پہ چلے مقابلہ ہوا مقصان ہو گیا بظاہر شکست ہو گئی تو اس سے دل شکستہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم سچ مچ کے مومن ہو اور تم نے تقوی اختیار کیا ہوا ہے اعتصام بحبر اللہ المتین کیا ہوا ہے اپنی صفوں کو تم نے جوڑا ہوا ہے سیدھا رکھا ہوا ہے دلوں کو جوڑا ہوا ہے وحدت و اتحاد کی نعمت حاصل ہے تر شکست نہیں ہو سکتی تر کوئی نقصان بھی نہیں ہو سکتا دیکھئے قرآن مجید میں کتنی خوبصورتی سے یہ بات کہی گئی ہے اور ناظرین پورا قرآن مجید پیس سف لٹریچر ہے لیکن میں ان لوگوں سے جن کو اللہ تعالی نے کچھ اس نعمت سے سرشار کیا ہے کہ وہ عدبی ذوق رکھتے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ ان آیات کو عربی میں ذرا غور سے پڑھیں ترجمہ تو ممکن نہیں ہوتا لیکن بارحال ترجمہ سے بھی ہم کچھ گزارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے تو یوں کہا يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُ الْرِبَا اَضْعَافَ مُضْعَافَ اس لیے کہ حلال ہی نہیں کھایا سودھ کھانے لگ گئے حرام کھانے لگ گئے تو تقوی تو رہا نہیں تقوی نہیں ہوگا تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن اس کو مضبوط تھام نہیں سکو گے تو بکھر جاؤ گے وحدت و اتحاد نہیں رہے گا اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری صفحوں میں اتحاد ہو تو حلال کھاؤ یا سودھ وہ چھوڑ دو ناظرین میں نے کل سودھ پہ گفتگو کی لیکن مجھے احساس دلایا گیا کہ میں نے سودھ کے موضوع کو گول کر دیا تشریح نہیں کی اور یہ آج کا تقاضہ ہے یہاں یوں ارشاد فرمایا گیا آگے میں اس موضوع کی طرف پلٹوں گا جو ابھی میں نے شروع کیا ہوا ہے کہ آئے لوگو جو ایمان لائے ہو یہ بڑھتا اور چڑھتا سودھ کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو امید ہے کہ فلاح پاؤ گے یہ میں پوری آیات پڑھوں گا لیکن میں سودھ کے بارے میں چند اشارات آپ کے خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی تم نے سودھ کا متبادلی کیا دیا ہے کہ آج کن کہتے ہو کہ سودھ نظام ختم کر دیا جائے ارے بھئی سودھ نظام کو شروع ہوا کتنا عرصہ ہوا جمعہ جمعہ آٹھ دن کی پیدایش اس سے پہلے پوری دنیا میں سودھ نظام نہیں تھا سودھ لیا جاتا تھا دیا جاتا تھا سلسلہ چلتا تھا لیکن یہ دیکھئے کہ ہم نے اس دنیا پر ہزار سال حکومت کی ہے اس میں تجارت قومی بھی تھی بین الاقوامی تجارت بھی تھی ہم سودھ لیتے رہے سودھ دیتے رہے بینکنگ نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں سٹیٹ انشورنس نہیں ہوتی تھی کیا تھا وہ نظام کیا ہم پڑھنے کی تکلیف گوارہ نہیں کر سکتے اور سنی یہ بات کہنا آج کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا کہ سودھ کا متبادل نظام اہلِ علم نے پیش نہیں کیا اہلِ علم نے بھی پیش کیا ہے اور ان لوگوں نے بھی پیش کیا ہے جنہیں حکومت نے یہ ذمہ داری دی آپ یہ دیکھیں کہ انیس سو اسی کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پاکستان کی طرف سے بغیر کرتا انہوں نے سودھ کے متبادل نظام پہ ایک خوبصورت ریپورٹ شائع کر دی ہے پڑھنا ہی آپ نہ چاہیں تیرا ہی دل نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں وہ میرے پاس تو ریپورٹ موجود ہے میں نے تو وہ نکال لی مجھے تو حکومت نے دے دی اور لوگوں سے کیا حکومت نے چھپا رکھی کیا پابندی اس بات پہ آئید ہے ان لوگوں پہ جو کہ سودھ کے بارے میں غور و فکر کرنے والے ہیں کیا پابندی آئید ہے کہ اس ریپورٹ کو نہ پڑھا جائے ہماری حکومت نے اس متبادل نظام کو پیش کر دیا ہے دنیا بھر کے علماء نے پیش کیا ہے لیکن میں اس ملک کی حکومت کو مباربات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے متبادل نظام پیش کیا ہوا ہے خود اسلامی نظریاتی کانسل نے پیش کیا ہوا ہے ان کی انیس سو اسی میں یہ ریپورٹ شائع ہو چکی ہے اب اگر ہمارا تیلیگ علم ہمارا بیوروکریٹ ہمارا ایکانومسٹ یا ہمارا قانون ساز اس ریپورٹ کو نہ پڑھنا چاہے لائبریری میں جا کے نہ دیکھنا چاہے تو اس میں تو اسلامی نظریاتی کانسل کا بھی قصور نہیں ہے اس میں تو حکومت کا بھی قصور نہیں ہے ہاں نافذ کرنے والے اداروں کا قصور ہے کہ انہیں اس معاملے میں زیادہ سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے اور سود کے بارے میں ایک سوال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں خدا کے لیے اس پہ غور کر لیجئے میں اطلاعان ارز کرتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی امیر ترین قوم مسلمان ہے دنیا کا سب سے امیر ترین انسان مسلمان ہے سب سے امیر ترین ملک مسلمان ہے جو ذرائع تیل کے مادمیات کے ذرات کے مسلمانوں کے پاس ہیں کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے اور ایک سخت بات میں آپ سے کرتا ہوں اس پہ غور کیجئے گا اس کی میں تشریح یہاں فی الحال نہیں کہوں گا اسلامی ممالک کی جو دولت اور سروت سود پہ دی گئی ہے وہ بلینز اور ٹریلینز اور ملٹی ٹریلینز میں ہے اور یورپ اور امریکہ کے بینکوں میں ہے میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں اگر یہ دولت سود پہ نہ دی جاتی اس کو پروپرلی انویسٹ کیا جاتا ہوں کہیں بھی انویسٹ کیا جاتا ہوں تو آج کوئی ملک بھی خاص طور پہ کوئی اسلامی ملک غریب نہ ہوتا ہماری غربت کا واحد سبب سود کی لانت میں پڑنا ہے یہ تیل کی دولت کہاں جا رہی ہے مغرب کے بینکوں میں اور وہاں سے سود ملتا ہے اس پہ ہم گزارہ کرتے ہیں اس دولت سے وہ ہمیں پندرہ فیصد سود دیتے ہیں لیکن اس سے جو اسلحہ بناتے ہیں اس پہ وہ ایک ہزار فیصد منافع لیتے ہیں ایک ہزار میں سے پندرہ ہمیں دے دیتے ہیں اور نو سو پچاسی خود رکھ لیتے ہیں اتنی سی فیکشن فگرز ہماری سمجھ میں نہیں آسکتی تو ہم سے بے وقوف اور کون ہوگا وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخشتے آمین سو مان